ہلو پرینڈ سائے مائی نیم اس رواثر رواثر جلیس اس مائی نیم کومیٹ کے کی کاؤنسلنگ کے بارے میں میں آپ کو بتا دوں یہاں پر کرناٹکہ کے اس پیسلی یہاں پر بینگلور سنگلور میں بہت سارے جبردست کالج جیسے اسی کے لیے کومیٹ کے کی ہوتی ہے میں بھی نیکس یئر یہ رہے نہ رہے لیکن میں آپ کو اس کے بارے میں بتا دوں کے سیٹی بھی ہمارا اسی کے لیے ہوتا ہے اور اب جو کرناٹکہ میں اگر آپ کو ایڈمیسن لینا ہے تو آپ کے سیٹی یا کومیٹ کے کتھ روئی لے سکتے ہو آر بی میں رمائیہ میں دی این ایس میں بی ایم ایس میں یا پھر دی این این ساگر میں بہت سارے ایسے کالجز ہیں جبردست کالجز ہیں کسی ایک سٹیٹ میں کسی ایک ایون سٹی میں اتنے اچھے کالجز میں نے آس تک نہیں دیکھے چلی تو اگر ہم بات کریں راؤنڈ تھری کی تو جنرل راؤنڈ تھری جو ہے بیسیکل ہمارا کیونکہ دس نومبر سے سٹارٹ ہونے والا ہے وہ گیارہ نومبر کو ختم بھی ہو جائے گا جس میں آپ اپنی چھو آئیس فیلنگ اور تمام چیزیں کر سکتے ہو دس گیارہ نومبر اور یہاں پر ایلوٹمنٹ جو ہی چودہ نومبر کو آ جائے گا اور پھر آپ کو یہاں پر سولہ سترہ نومبر تک اس پر ایکشن لینا ہے ریپورٹ سپورٹ کرنا ہے تو دس is all about third round so اب third round کو تھوڑا سا ہم جانتے ہیں کی ہونے کیا والا ہے اور کون کون eligible ہے تو پہلے ہم جانتے ہیں eligibility criteria کیا ہے eligibility criteria سیدھا سا ہے allotted in a seat اگر آپ کو کوئی بھی seat allotted ہوئی ہے round two پر right select کیا آپ نے accept کیا ہے upgrade کیا ہے reject کیا ہے upgrade during round two with general merit seat whatever you did this thing آپ eligible participated in round two and not allotted any seat اگر آپ نے round two میں participate کیا تھا جو جو colleges آپ کو چاہیے تھے آپ نے بھر دیئے لیکن کسی کاران بس وہ نہیں ملے تو بھی آپ وہاں پر eligible ہو اگر آپ کی supplementary ہے your supplementary candidate for current year right آپ نے supplementary کا exam دے رکھا ہے کچھ بھی ہے تو وہ بھی آپ eligible ہو اس کے لیے آپ مارسیٹ بغیرہ لگا سکتے ہو چلیے اب سب سے پہلے کیا کرنا ہے اگر آپ کو لگتا ہے کہ مجھے choice filling میں کوئی changes کرنا ہے third round میں یار دیکھو مجھے second round میں تو کچھ ملا نہیں میں نے یہ colleges ڈالے تھے comments ڈالے تھے اب مجھے کچھ ہٹ کے کرنا ہے right تو اب آپ کیا کر سکتے ہو یہاں پر make change in choice filling if require اگر آپ کو لگتا ہے تو choice filling میں جو جو changes آپ کرنا چاہتے ہو وہ آپ کر سکتے ہو take round three allotment result اور اس کے بعد کہیں نہیں آپ نے choice filling کر دی ساری چیز اپنی choice سے colleges کو fill کر دیا that's called choice filling اس کا result سے result آ جائے گا جب آپ کو result آئے گا تو make decision on allotment آپ کو allotment میں decision بنانا ہے and that's it پھر آپ کو report کرنا ہے کیا کرنا ہے وہ you have to decide this candidate who are round three will not have the option to surrender their seat یہ جائر سی بات ہے کیونکہ last round ہو رہا ہوتا ہے تو آپ surrender نہیں کر سکتے تو وہ ہی colleges ڈالے جن کو آپ لے سکتے ہو they have to accept the seat allotted جو بھی seat آپ کو allotted ہوئی ہے وہ accept ہی کرنی پڑے گی and report to the allotted colleges right so یہ ساری چیز اگر نہیں ایسا کرتے ہو تو fees fees جو بھی ساری چیزیں وہ آپ کی چلی جائیں گے so i hope یہ clearly سمجھ میں آ گیا ہوگا round three کا right so comment k کی بات ہو رہی ہے round three کی بات ہو رہی ہے کب سے start ہے right میرے آپ کو بتایا 10 نومبر سے آپ choice filling کر سکتے ہیں 10 نومبر سے کب تک چلے گا 11 نومبر کو رات کو کتنے وجہ تک گیارہ بچ کے پیتالیس منٹ تک چوالیس منٹ تک right so یہاں پر گیارہ بچ کے پیتالیس منٹ تک گیارہ نومبر کی یہ رہے گا اور یہاں پر چودہ نومبر کو result آ جائے گا allotment آ جائے گا that's it right یہ ہمارا کئی نہ کئی comment k کا third round ہے باقی ساری چیزوں کے لیے بنے رہنا ہے ہمارے ساتھ کچھ اور پوچھنا چاہتے ہو تو r o t h a r j e l i s instagram ڈی جاؤ جا کے follow solo کرو پوچھو اپنا ساتھ